تارہ کو کرنیب کروا کب اس سے شبنم بانو کے کٹھے تک پہنچایا تھا مگر وہ حد اس نے ہوتھ شبنم بانو کی طرف سے لکھا تھا بشاک اس نے جو لکھا تھا ویسا ہی شبنم بانو کے کٹھے پر تارہ کے ساتھ ہونے مالا تھا مگر شبنم بانو کے حساب سے اس سابقی حبر کسی کو نہیں ہونے چاہیے تھی کیونکہ اگر کسی کو اس سابقی بارے میں معلوم ہو جاتا تو اس کا کوٹھا ہتھے میں پار جاتا اور جو جیل ہوتی بولا تھا مگر شوکت کو تسلیم ملک ہارا ہوا شاہی تھا اس کے گھر کی در و دیواروں کو ہار لانا ہی تو اس کا اسلیم مقصد تھا جو کہ وہ اچھی تھی کیسے انجام دے چکا تھا جیسے ہی اس کا کام پورا ہوا وہ سرشار سا ہوگا دوبارہ اپنے فلیٹ میں جانے کے لیے گاڑے میں بیٹھ کر اسے بغاہ لے گیا اس کا بدہ اب آدھے سے زیادہ پورا ہو چکا تھا اس سب سے سلیم کی عزت اس کے دل پر جو سا ہم لگے گے ان کا مرہم دنیا کے کسی طبیب کے پاس بھی نہیں ہوگا انہیں سوچو کہ زیر ایسا وہ خوشی سرچہ اکتہ سپیر سے گاڑے چلانے میں مگن تھا کچھ آگے جا کا جیسے اس نے بائیں طرف ٹارن کیا سامنے ہی کسی کو ٹرک کے بیچو بیچ سرک کے بیچو بیچ کرے دیکھ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی رو کے سامنے ہی کوئی ہاتھ میں بکری لاتھی کو زمین سے لگائے بڑا سا کالا چوگا پہنے باری بالے کالی بھوٹو میں سے ایک بھوٹ کو چاند سیکنڈ بعد تھوڑا سا اٹھا کا واپس وہیں رکھ دیتا دراز قط کے ساتھ وہ انسان شوکت کی گاڑی سے کچھ فاصل پہ اس کی طرف پشت کی ایک کھڑا تھا اوئے مرنے کا اتنا شوکت تو کہیں اٹھ جا کر مار میرر نیچے کر کے گردن باہر نکال کا وہ گاری میں بیٹھے بیٹھے ہی دارا کچھ دیر پہلے والا اچھا مل ابراز سے میں رکابردے کا حرام ہو چکا تھا جب میرے دشنوں کا اس دنیا بروقت ہتم ہو جاتا ہے تو انہیں اس زندگی کے بور سے ازاد کرنے کے لئے مجھے آنا ہی پڑتا ہے سنسلناتی رات کے گھری ہموشی میں اس کی گردہ آواز شوکت کا دل دھیلا گی ابے جا پی کر آئے ہو شاید تو اس طرح بیٹھ سرک ڈرامے کر رہے ہو وہ جنجلہ اٹھا گاری کے دوازہ کل کر باہر نکلا تاکہ اس آدمی کو بیچ جاسے سے ہٹا سکے مگر جیسے اس نے گاری سے قدم باہر رکھا اس کی طرح پشت کر کے کھڑے انسان کے ہنٹوں پر پورے اصرار مسکاہ ٹان ٹھہری اب سب کہاں جا رہے ہیں ہار میں جو کچھ ہوا وہ اس نے بھی دیکھا تب سے اسے برشانی ہو رہی تھی کچھ سمجھ آیا بھی اور نہیں بھی آیا مگر جو بھی ہوا تھا شاید بہت ہی بڑا ہوا تھا تب ہی سب اپنے سب اتنے برشانے ہو اسے میں تھے ارسل چینج کرتے ہیں اس کے قریب آیا اسے دونوں کندو ستم کا اپنے این مقابل کیا نظرے کچھ پل کے لیے خوب سے چرپا چبا کر کہ ہم سب جہاں بھی جار ہیں بس یہ سمجھ لو کہ بہت ضروری کام ہے تم دوا کرنا ہم سب کو اس کامے کامیابی ملے کرو گی نہ دوا وہ امید بڑی نظر سے ہی اسے دیکھ رہا تھا ہاں کیوں نہیں میں ضرور دوا کروں گی آپ سب سے ہی سلامت طالعہ کو لے رہے اسے زیادہ اور کیا چاہیے چاہے گا کوئی اس کی الفاظ ارسل کو اندر تک سرشاہ کر گئے میں تمہارے سوالوں کا جواب آپ آج ہی دیتا مگر نہیں دے سکتا طالعہ کو لانا زیادہ ضروری ہے نہ نہیں میرے سوال طالعہ کو گھر واپس لانے سے زیادہ ضروری نہیں ہے وہ ارسل کے نادم لہجے پر جرد دوبد بولی تو ارسل کے چیرے پر ایک نرم موسک کو ہر چھا گئے تھوڑی سی بے کوف و مگر سامیدار بھی ہو جو ہی تو ارسل ملک تمہارے عشق میں گرکتار نہیں ہوا اس سب سن کے دل میں سوچا کیونکہ اس وقت اپنی ان سوچوں کو لفظوں کا جامعہ پہنانے کا نہ تو یہ صحیح وقت تھا اور نہ ہی صحیح مکا تب ہی ہم اچھے ساگے بار کو اس کی پیشانی پر اپنے محبت کی محبت صاحب کی جلدی آنے کی کوشش کریں گے ہم صاحب وہ اس کی چہرے کو ہاتھوں کے پیال میں بار کے محبت سے چور لہجے میں گھویا ہوا اگلے لمحے اس حود پار سنجیدگی کا لبادہ اور کبھا کمرے سے باہی نکل گیا فی ایمان اللہ وہ چلا گیا تو نور نے دل سے اسے اللہ کی امان میں دیا پانچ منٹ کے اندر اندر وہ صاحب جانے کے لئے تیار تھے روپ نے اپنی طرح سے کچھ ضروری سامان جٹ پٹ گاری میں رکھوایا اس کے حساب سے جو بھی سامان اس نے گاری میں رکھوایا وہ صاحب اس کو اٹھے والیو کا نقشہ تبدیل کرنے میں کارا منثبت ہوگا یہ سب سامان ہمیشہ الگ ہی رکھتی تھی اتنے کم وقت میں وہ اپٹن کی درہن کا لباز تبدیلکہ کے جینز اور شیٹ میں ہمیشہ ملے روپ بان چکی تھی تب تک اٹھ ساتھ اور چاند بھی تیار ہوگا آ چکے تھے میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے تم لوگوں کے ساتھ یہ سب بھی وہاں پہنچائیں گے جیسے ہی وہ تینوں اکھٹے ہوئے سوانوں کے قریب آقائسکی سے گویا ہوا پہلے سب لوگ بہت پرشاند ہیں پولیس کا نام سنگا وہ اور زیادہ پرشان ہو جاتے اس سے وجہ سے وہ اب تھوڑی احداث بڑھتا ہے یہ آپ نے مہت اچھا کر دیا ڈائڈ میرے ہی حساب سے اب اس کٹے کا نام نشان مر جانا چاہیے جہاں نا جانے کتنی معصوم بچیوں کی روز بولی لگتی ہوگی کتنی معصوم لڑکیوں نے اپنی زد جیسے انمول دولت کھوئی ہوگی یہاں ارسل دان پیس کا گویا ہوا چاہ نے زب سے مٹھیاں بھیجی اپنا تہش وہ صحیح جگہ نکالنا چاہتا تھا جبکہ روپ کے دماغ کے نصے بھی تن گئی شبنا بانوں کو اچھا مزہ چکھانے کا ایک بار پھر دل میں بقائے رادہ باندھا وہ تو انہوں ہی ملک ہاؤس کے ہر جہا حصے کی جانب بڑھ کے جبکہ مشی بھی ہموشی سے یہ ساری کاروائی ملاحظہ کر رہی تھی ٹرن 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 بیل جاریت مگر آگے سے پون کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا شیٹ جیار ان کا پیچھا کرتے کا تو اسے کافی دید ہو گئے چکی تھی آہر کا ان کی گاری تانگ گلیوں میں داہل ہوئی جہاں جگہ جگہ چوڑیوں اور ہر بند سے لدے بندے ٹھیلے لگے تھے لوگ سوسط روی سے آ جا رہے تھے اوٹے اور لڑکیاں بھی دوبٹے سے بے نیاز سوسط لباس کے ساتھ گلیوں میں گوم رہی تھی ایک ایسا عجیب محلہ تھا کچھ من چلے لڑکے اور لڑکیوں کی چھوٹی شوٹی ٹولیاں جگہ جگہ ہر ساس کا بات کرنے میں محضور تھی شرموہ یا نامی کوئی چیز جہاں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی گھر میں کسی کو اس بار میں معلوم ہوئی سے پہلے ہی وہ تارک کو ان لوگوں سے بجا کا گرس لے جانا چاہتا تھا تب ہی وہ بار بار مصفحہ کا کار لگا رہا تھا یہ جاننے کے باوجود کہ جب مصفحہ چاہ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے نکلتا تو وہ کسی کی کار لٹائن نہیں کرتا پھر بھی ایک وروسے کے ساتھ وہ اسے کار لٹائن نہیں کرتا تو شاید اس بار کوئی مرضا ہو جائے وہ مصفحہ چاہ اس کی کار لٹھا رہے کیونکہ بلے وہ ان لوگوں کا پیچھا کر رہا تھا مگو وہ تو یہ بھی نہیں جانا تھا یہ لوگ تارک کو کہاں اور کیوں لے کر جا رہے ہیں اور اس بچے سے کسی کے دشمنے ہیں یا پھر ملک ہاندان کے لوگوں سے اپنی دشمنے اس معصوم کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی گئے ہیں اس ایک دل میں وہ اتنا تو جان گیا تھا چھوٹی سی لڑکی ملک ہاؤس میں بسنے والے ہر فرق کے دل میں بستی تھی کیا گدگی نظر پائی ہے حابیس بڑھے نے قسم سے وارے نیارے ہو گئے آئے تو اس کو ٹھیکے بیٹ پار لیٹی اس پڑی جیسے لڑکی کو دیکھ شبنم بانو کی آنکھیں چمک ہوتھی جب لڑک پن میں اتنی قائمت ہے تو جوانی میں تو کیا ہی قائمت آئے گی یہ لڑکی جاؤ جا کر رانا تھاکر کو لے کر آؤ وہ سیری کس لئے کیمہ دے گا وہ شہوان سے بیگانہ بیسود پڑی تارک اس نے مانی ہے اس نظر سے دیکھا ٹھیک ہے ہم بلالی تہرانا تھاکر کو ان دو آدمیوں میں سے ایک باہر چلا گیا جبکہ دوسرے نے حیرت سے اس بچی کی طرف دیکھا بیسے شبنم بھائی یہ لڑکی بچی ہے ابھی آپ کو نہیں لگتا یہ لگتا جو آپ کا نیچاری ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہوگا دوسرے آدمی نے افسوس پڑی نزیو سے تارکی طرف دیکھ اپنے دل کی بات بول دی جبکہ شبنم بانو نے کہنے برساتے نزیو سے اس کے طرف دیکھا دوسرے پل چتہ کی آواز پورے کمرے میں گونے کے ساتھ اس آدمی کا مو دوسری طرف پھیڑ دی بزا تری حیمت کیا سے میرے سامنے زبان کھولنے کی شبنم بانو نے تجھے کام کے پیسے دیتی ہے ترس ترس کھائے گا تو جان سے جائے گا چوریوں اور کرو سے بڑے کلائیاں اور بڑی بڑی انگوٹھیوں سے بڑے ساری انگلیوں والا ہاتھ نچا نچا کر وہ بول ہی تھی چل اب جا یہاں سے ترہ کام ہتم ہو گیا وہ انہوں سے گویا ہوئی ساتھ ہی اس آدمی کا بازو پک گا اس کا روح باہر کے در گھمایا وہ بھی ایک لالچی نظر تارہ پر ڈال کا باہر بڑ گئی تارہ غنودی میں تھوڑا سا قسم سائی نشے کا اثر چٹ رہا تھا تب ہی وہ آہستہ آہستہ ہوش و حواز کے دنیا میں واپس آ رہی تیرانہ تھا کچھ ابنم نے نحال ہوگا سامنے موجود آدمی کا نام بکارا سامنے موجود 23-25 سالہ بڑی بڑی موچوں والا نیلے رنگ کے کٹا شروار پہنے گلے میں سونے اور موٹیو کے مالا ڈالے وہ بار بار اپنی موچوں کو تاہو دے رہا تھا کیا ہوا شبنم بانو آج ہمیں کیسے یاد کالیا ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مغرورانہ انداز میں گویا ہوا ورے حضور آپ کوئی بھولنے کی چیز ہے کیا جو جیاد آئیں گے ورے آپ تو اس چھوٹے سگری بہانے کی شان ہے شبنم بانو نے برپور لگاوٹ کا مظاہرہ کیا کافی دنوں سے آپ نے جہاں کا چکر نہیں لگایا تھا تو سوچا آج آپ کو بولا کر آپ کی حدمت کردے شبنم بانو کا معنی زنداد وہ وہ بہو بھی سمجھتا تھا تبی چارے طرف نظر گمہ کا نحوسہ سے سرجٹ کا آپ کیا آپ سے اپنی حدمت کروانی شبنم بانو ساری حدمتیں کروا چکے ہیں ہم تم سے سارا مال پرانا ہو چکا ہے ہمارے لئے تمہارے اس زگری بہانے کا اب ایسا مال آجاب جو آن چھوہ ہو جوانی کی دلیز پر قدم رکھتی نوحیز جوانی ایک تحصیل شبنم اس نے شبنم بانو کا اپنی پسند سے اگاہ کیا بلے میں شبنم بانو کے جوہ پاپور اسرار آن ٹھہری اگر شبنم بانو آپ کی اس حواش کو پورا کرے تو کیا قیمہ دیں گے آپ اپنے سواش کی شبنم بانو کو کانفیڈنس قابلے دی تھا رانا ٹھاکور کے جوہ پاپور مسکرہ دار آئی پہلے ہم مال دیکھیں گے پھر قیمہ لگائیں گے آہا ہم اپنے شوک کے لئے کوئی بھی قیمہ ادا کر سکتے ہیں وہ بھی دیریکٹ مدے کی بات پار آیا چلی دکھاتے آپ کو مال وہ بھی بینہ وقت زائے کے اٹھ کھڑی ہوئی رانا ٹھاکور بھی اس کے طاقم میں قدم بڑھائی گاری جیسے روشنیوں بڑے تین مجلہ گھر کے قریب آ کرو گے تو احسن کو حیرت نے آنگیرا بھلا کوئی طارق کو ایک گھر سے کرنیم کر کے اس بیر بار والا کے اس گھر میں کیوں کا لائے گا بات دفتیش کے لائق تھی ایک طرف گاری پارکا کے وہ نے آنس پاس کے لوگوں سے اس گھر کے بارے میں پوچھ تارچگوچ کی بگر جیسے جیسے لوگ اسے اس مکان کی حقیقت بتا رہے تھے احسن ہان کا دماغ باگ سے اڑھا تھا وردہ ہیل یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک پندرہ سالہ لڑکی اس کوٹے پر مجھے ابھی اسی وقت اس لڑکی کو یہاں سے دیکھا جانا ہوگا عزت دارگار کی لڑکی کو ایسی گلیوں سے گزرنا بھی نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی کر کے اندر جانا ہوگا جو اسے اس وقت کام نہیں دیا جا سکتا اس مکان کے بہر منڈلاتے تین چار مشٹنڈو کو دیکھ اس کا دماغ تیز سے کام کرنے لگا جب باہر تین چار آدمی نصب ہیں تو اندر کتنے ہوگے یہیں سب دیکھ وہ اپنی گاڑی کے سمت بڑا کوٹ اتار کر گاڑی میں اچھالا شرک کے اوپری دو بٹن کھولے سلیکے سے جمائے کے بالو کو بکھیرا کپ کھول کر کوہنیوں تک فول گئے آنکھوں میں مسنوئی خومار بڑا وہ اس جگمکاتے گھر کے سمت بڑا کہ جیے میں کہاں آگے ہوں یہ تو نہ میرا گھر ہے اور نہ ہی روپاپی کا چاروں اطراف میں نظر دھرا کر جب اس نے خود کو کسی انجان جگہ محسوس کیا تو وہ پر میں گھوڑا گئی بیٹ سے اتکا اس نے چاروں طرف گھوم کر کمرے کا اجازہ لیا ایک درمیانے سائز کا بیٹ چھوٹیز جیسنگ ٹیبل کے آگے شاید ہر قسم کے میک اپ کا سامان تھا ایک چھوٹیز یہ لکری کے لماری باندھ دعوادہ دیکھو دیزی سے اس کے دبڑی مگر شاید دعوادہ باہر سے لاکھ تھا تو اس کی کئی بار کی گئی کوشش بھی اس دعوادی کو کھولنے میں ناکام ٹھہر دی کوئی ہے مجھے جہاں کس نے ماند کی ہے اور ہر کار اس نے بلاند آواز میں پکار لگائی دعوادہ کوئی کوئی ہے کیا یہاں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دعوادہ پٹے ہیں وہ وہ آپ زور زور سے آوازیں لگا لی دی ایسی سیچویشن سے تو شاید کوئی بڑا بھی کو سنانے کے لیے ان کے تلاش میں نکل پڑا ہائرے چکنے کہاں سے آیا ہے ہائرے تو اس کورٹے میں دال ہوئے ابھی اسے پوری تحای ایک منٹ پہ نہیں ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے اس کا راستہ روک لیا بڑکی لے رنگ کے زیبتانی کی ایک اپرو کے ساتھ میکاب احسن نے حیرت سے اس نمونے کو دیکھا لگتا ہے نیا آیا ہائرے تو میرے کو موقع دے اپنی مہمانوازی کرنے گا دیکھنا ہشکار دوں گے تجھے احسن کے چہے پر شہادت کی انگلی گماتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی وہ جو کسی لڑکی کا پنے قریب نہیں آنے دیتا تھا وہ اس وقت زب سے اللہ بینچ کر کھڑا تھا اس پچیس چپیس سالہ لڑکی کے ہاتھوں کے حرکت آپ برتی ہی جاری تھی اور مو سے نہ جانے وہ اور بھی کیا کیا بولی تھی شاید ہی زندگی میں کبھی احسن ہان نے اس قدر زب کا مظاہرہ کیا ہو جس قدر آج وہ زب کی اندھا پا تھا پلاہر یہ برداشت بھی اس وقت جواب دے کے جب اس لڑکی کہا تھا سنہان کے گل کھلے گریبان سے جلگتے سینے پر آ کر ٹہرا تب اس نے ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو ہر سے دور دھگیلا کوئی ایسی خرکت کی شاید اس لڑکی کو مینہ تھی تب ہی ہیلز کے ذاتے سے اس کا مو کھل گیا مگر پھر دوسرے ہی پل اس کے چیرے پا دل پرے موسکوہ ہٹان ڈھیری اوف کیا آدھا ہے رہ دیری جہاں لگا تیرا یہ انداز تھا کر کے اپنی دیر کے مقام با امیرہ کے اس نے آنکھیں بانگا کے تھنڈی سانس بڑھی جبکہ احسن کو یہی ایک مو کا غریمت لگا اس کی آنکھیں کھلنے سے پہلے ہی پل بڑھ میں وہ کسی بوتر کی جنگی تو ہاں وہاں سے غائب ہو گیا مگر اس سارے سورتار میں جو جیس کی زندگی میں پہلے بار ہوئی تھی وہ تھا اس کا گھبرانہ پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا تھا زندگی میں کوئی لڑکی اس کے اتنے قریب نہ آئے تھی اور آج اب اتفاق کی طور پر آگئے تھی تو اس کی حالت دیکھنے کے لائک تھی اوف یہ لڑکیاں کتنی ہترناک ہوتی ہیں یوں ہی تو مصطفیٰ شاہر جیسا بندہ بھی گائل نہیں شبنا بانو وہ لڑکی کو خوش آگیا ہے ایک آدمی تیزی سے دور تھا وہ اس کے قریب ہے اپنی طرف سے اس نے کافی پرشانی والی حبر سنائی تھی اگر شبنا بانو کے شئے پہ کچھ حاصل پرشانی کے ساتھ نامدار نہیں ہوئے کیکہ تم میرے ساتھ والے اس لگی کو کچھ دیر کے لئے کاپو میں کرو باگے پھر ہمارے رانا صاحب دیکھ لیں گے وہ اپنے صاحب چلتے رانا تھاکر کو دیکھا مسکائی ایسا بھی کونسا ہیرہ دون دیا ہے تم نے شبنا بانو رانا تھاکر کو آج اس کا ہر انداز عجیب لگا دروازہ لاکھ کر کے وہ سب ایک ساتھ کمرے میں داہل ہوئے اتنے سارے انجان لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ تارہ ہیرہ سے دو کتم پیچھے ہٹی کون کون ہے آپ لوگ پر میں یہاں کیسے آئی روب آپی ماما چاند بھائی ڈیر سب کہاں ہے رانا تھاکر اردو سے آدمیوں کو پوری تہاں اگنور کر کے وہ سیدھا شبنا بانو سمہاتب تھی سب کہ رانا تھاکر ہر رزدہ ہوگا اس معصوم حسن کو دیکھ رہا تھا تارہ کی کسی بھی بات کا جواب دی بغیر اس نے دار طلب نزو سے رانا کی دو دیکھا جو خوص بڑی نزے ننی تارہ کے وجود پر آر پار کرنے کی جدوجہد میں تھا اب آنکھیں ہی سنکتے رہیں گے یا پھر لین دین کی بات بھی کریں گے شبنا بانو نے اسے کھوئے کھوئے انداز پر چوٹ کی مگر رانا تھاکر نے تو جیسے تارہ کے وجود سے نزے نہ ہٹانے کی قسم خالی تھی ان کے عجیباتیں اس آدمی کو آر پار ہوتے نزے تارہ کا بہت بھی محسوس ہوئی آج پاس نزے دعا کر دو بڑا تلاش کرنے کی کوشش کے مکہ ہاں کچھ نہ پاکا وہ دو کدھ پیچھے ہٹی میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سب سے ان سب کو اپنی کیسی بھی بات کا سر نہ لیتا دیکھ وہ جنج لاؤڑی جبکہ شبنم بانو تو جیسے اس کے سالس لطف اندوز ہو رہی تھی تارہ نے حیرس اس کے تنزیہ موسکوہر کو دیکھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا یہ سب لوگوں تھے اور واقعی سب کہاں تھے سبکہ وہ تو گاڑے میں تھی وہ شبنم بانو وہ کہاں سے لے آئی یہ موتی شرعہ کے رانا تھاکر بولا تو شبنم بانو کہکل کا کہہ اس پڑی اس سے آپ کو کم مطلب نہیں ہونا چاہے حضور عبدالباس آم کھائے گھٹلیاں ہم گن لیں گے آپ کی سوئے سے بھی زیادہ کھڑا سونا ہے یہ پیور آنچوہ مال اور کوئی اسے چھوے بینا یہ رانا تھاکر کا حکم ہے وہ گسے سے دارہ تو شبنم بانو کی چوئے پا مانی ہے جی موسکوہر ٹارن ٹھہری وہ جانتی تھی رانا تھاکر ہی ہے جو اس لڑکی کے صحیح کی مل دے سکتا ہے یہ تو اسے بولنے کی باتیں ہیں رانا صاحب اب کوٹھے کا مال کسی ایک کا تو نہیں ہو سکتا تھوڑا سا اس کی طرف جکر شبنم بانو نے آنکھ ماری مگر آج کے بعد یہ صرف میرا مال ہے جس کی قیمت میں تمہیں آدھا کروں گا وہ بھی شبنم بانو کی لالچی طبیر سے جساں سے واقع تھا اس لئے اب اس نے بھی وہ پتہ پھینکا جو وہ چاہتی تھی پیسو کی بات سنتے ہی پل بڑ میں اس کی آنکھیں چمکوٹی جہاں وہ رانا تھاکر سے مو مانگی قیمت ملنے کی امید میں سرشاہ ہو گئی تھی وہیں لفظ کوٹھا سن کا تارہ کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہیرکر دھٹکا لگتے ہی اسے خوش بھی اتنی ہی تیزی سے آیا تیزی سے شبنم بانو کو دکا مارک وہ باہر کے طب آگئی جہاں اس کی سرکل پر وہ آدمی ایک دم الٹھو کو اس کے طب آگا وہیں شبنم بانو کے جوہر پرسکون مسکرہ بکھی ہو گئی رانہ تھاکر نے بھی ہیرے سے اس کے طب دیکھا لڑکی بھاگنی کی کوشش کری وہ پرسکون کھڑی ہے رانہ صافی کا نیک کری چیریاں نئی نیک عادمہ ہیں تو چاند روز پر پڑھائی گی دیرے دیرے عادت ہو جائے گی اور آپ فکر نہ کرے جب آج سے پہلے کسی لڑکی نے اس کوٹھے کی دہلی سپار نہیں کی تو یہ تو پھر بھی بچی ہے اس کی باتیں سن رانہ تھاکر بھی پرسکون ہو گیا چمیلی کی باتوں کی یہ حالت دیکھ چمیلی کی بیٹی کی حالت دیکھا اس کے دل کو جیسے آپ سکون مل رہا تھا برسو پہلے چمیلی کو ملی عزت سے جو آگ دل میں لگی تھی اب اس کی بیٹی کی شب نمبانو وہ حالت کرے گی کہ چمیلی جیتے جی مار جائے گی گاری سے نکل گیا وہ آہستہ آہستہ اس انسان کے دربرنے لگا جو اتنی عجیب باتیں کر رہا تھا دعائیں ہاتھ میں جیسے اس نے کانے پڑے کر اس انسان نے آہستہ سبنا روح اس کی تب موڑا مگر جیسے شوکت کے نظر اس انسان کے چہرے بار پڑی نظر ساکت ہوگی اسے اپنا سانت لینہ دوبر لگنے لگا سفہیت داری موچھے رات میں پہنا بڑا سا کالا چشمہ جوری زیادہ چہرہ وہ اس آدمی کو پہچان گیا تھا ٹی وی میں نیوز دکھائی گئی تھی جس میں کسی کیمریکی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ میں اس سیریل کیلر کا چہرہ باتیا تو اپا نظر آ رہا تھا کیا ہوا شوکت تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے اس آدمی نے ہاتھ باہا کا دستان میں چھپے ہاتھ کے انگوڑے سے اس کے ماتے پہ پسینے کی ننی ننی بوندو کو چھوٹے رہتائز کیا بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے میں تمہیں اس دردناک زندگی سے چھٹکارہ دلانے جا رہا ہوں جتنا اس کا جتنا اس کا انداز سنسنی حیثہ شوکت کو اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اپسے چہرہ سفیت پار گیا نفر میں گردہ حلاتے وہ اس نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے جتنی سپیر سے وہ باگ سکتا تھا باگ رہا تھا سفیت موچوں کے تلے اس کے لب مسکرائے واپس آجا شوکت اپنی موہ سے کبھی کوئی نہیں باگ سکتا اس کی غصبناک آواز جیسے شوکت کے کانو سے ٹکڑائے اسے اپنی رہی سے ہی حیمت بھی کہیں گم ہوتی محسوس ہوئی تھوڑی دیر پہلے جس گھر میں ہشوکت ساما تھا ہر کوئی حس گا رہا تھا چھوٹی سے لے کر بڑے تھا کہ چہرے مسکرہ روز سے مزین تھے اب وہیں گھر کے ویرہ گھر کسی ویرانے کی طرح لگ رہا تھا ہر کوئی اپنی جگہ سن ہو گیا تھا چمیلی کی حالیں تشویش ناک ہو گئی تھی اسے گرہ سدمہ پہنچا تھا ساتھ اس کا بہار بڑھتا جا رہا تھا کورا تل این پیچھلے ایک گھنٹے سے اس کے سر پٹھا ڈپانی کی پٹیاں کاری تھی مگر کوئی حاصل فرق نہیں نظر آ رہا تھا نیم بھی ہوشی کے حال میں بھی وہ بس تارہ کو بکا رہی تھی کورا تل این کی ہوت کا سبر بھی اب جواب دینا دیتا جا رہا تھا ماں اب میرے پیچھے سے آتے پکا پا وہ حیرت سے مری روب تو ارسل اور چاند کے ساتھ گئے تھی پھر اسے کس نے ماں کہہ کا پکا رہا تھا سامنے میشی کے ہاتھ میں جائے کے دو ماں دیکھ پہلی با وہ نرم سا مسکر آئی تم نے مجھے ماں پکا رہا اسے ابھی بھی حیرت ہو جاتی آپ نے اتنے پیار سے مجھے بیٹی بنایا ہے تو ماں تو پکا رہا تو بنتا ہے سائی ٹیپ میں پٹ لی رکھا وہ بھی کورترین کے اہن سامنے آبائی کہ نظر چاند نے گھنٹوں میں برسو کی بیمار لگی ناگری چمیلی بھی باری جب سے وہ چاند سے نکاح کر گیا تھی باقی صاحب اس کے ساتھ دوستانہ ربی گئے لکھے تھے اسے سمجھ بھی رہے تھے سوائے چمیلی کے اسے کچھ بھولتے نہیں رہی تھی مگر اسے کوئی بات مگر اسے کوئی بات کرنا بھی بسان نہیں کرتی تھی شاید ان کا غصہ جائد بھی تھا رات و رات آئی بہو بھلا وہ کیسے حضم کالے تھی ان کا ایک پیٹا اور اس بیٹی کو لکا اتنے ارمان شاید اس کے وجہ سے انہیں چینس پہنچی تھی یا بھی جیسے انہیں بہو چاہیے تھے مشیوز کے مطابق نہیں تھی کیا دیکھ رہی ہے کورترین نے اسے ٹکٹکی پالے دے کا آخر پوچھی لیا کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی وہ پھیکا سا مسکرہ میں آپ کی لیل چاہے بنا کر لائی ہوں آپ بہت دیر سے جاگ رہی ہیں تھا گئی ہوں کہ نور کو میں نے سوالا دیا ہے ابھی آپ بھی تھوڑا آرام کریں اس کے لہشے میں فکروندی دے کورترین مسکرہ اٹھی ارے نہیں بیٹا تم تو دیکھی رہی ہو چو بیل کی حال کو پھر گھر کے سارے بچے بھی گھر نہیں ہیں جب تک بچے گھر نہیں آجاتے مجھے سکون نہیں آئے گا اور جب تک طبیعت بے سکون رہے گی تو نین بھلا کیسے آسکتی ہے کورترین کی باتوں پہ وہ سر مسکرہ سکی سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ ماں اسی کا نام ہوتا ہے اس کی ماں بھی تو ایسی ہی تھی ماں کچھ سوچ کا وہ ایک بھائی پھر بول ہم کچھ پوچھو عام سے وہ اجازت مانگنے سے شاید بات یہ ایسی تھی تو اسے اجازت مانگنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی ہا میٹا بلاجی چک پوچھو شاہے کب اٹھا کے لبو سے لگاتے اس نے ایک نظمشی کے برشان حال چہرے کی سمت دکھا اے لڑکی رک جاؤ ورنہ مہت برا ہو گا تیسات پورتی سے بھاگتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے بھاگتے آدمی کی رسے لگوار کی تھی لڑکی ہے یا طوفانے میل ہامتے ہوئے اس نے اپنے دوسرے سادی کو بھی عوال لگائے اچانک ہر طرف مچی ہر بڑی پر احسن بھی چکننا ہو گیا کوئی نیچیزیں پکر کھلا ہے شب نہ ماننے کے بندے تب یہ سب ادھو مچا ہے اپنے پیچھے کڑی دو لڑکیوں میں سے ایک دن شاید دوسری کو اس سے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا احسن کے سارے اس سے ایک دم لٹ ہوگی نئی لڑکی مطلب تارہ ابھی تو صرف تارہ کو یہ لوگ اس کی آنگوں کے سامنے یہاں لائے تھے اڑے جانے دے زیادہ تفجہ دینے کی ضرورت نہیں کچھ دن یہ سب برور نہ دونا روئے گی پھر اس سے بھی ہماری تہاں عادت ہو جائے گی دوسری لڑکی نے ہوسے سے گویا ہوئی تو احسن کے دماغی دن سے تانگی کس تہاں کے باتیں کر ہی تھی یہ لڑکی بھلا کوئی کیسے اس تہاں کے کام کے لئے رضا مند ہو سکتا ہے مگر فی الحل یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا تب ہی تمام سوچوں کو جتے کس نے اندگاہیں چاروں اطراف میں گمائی تو اپنی دائیں طرف کے کارلڈور میں وہ اندہ دون باگتے ہوئے گھوم کا اس کی سمت آڑی تھی جتنے بھی راستے میں رکاوٹے آڑی تھی وہ سب کو گراتی کسی کو دکھا دیتی یہ چیزیں اٹھا اٹھا گا ان کی طرف پھینکتے ہوئے وہ شاید یہاں سے نکل جانے کی مکمل طور پر جہت میں لگی تھی احسن کے اس کا یہ انداز دیکھا خوش ہوئی اس چھوٹی سلرکی میں اتنی ہمت واقعی قابل تعلیف تھی تارہ کو اس تتائشی نظر سے دیکھتے ہوئے اس کے بے سہدہ نظر تارہ کے پیچھے اس کے تاکو میں آتے تین ہنٹے کٹے آدموں پا گئی کچھ سوچ کا وہ خود بھی لمبے لمبے ڈاگ پڑتا تارہ کے سمت باگا چند قدموں میں ہی وہ اپنے اور تارہ کے درمیان کفاسہ بھرکا چکا تھا وقت اس نے تو شاید کسی کتب نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی تب ہی اس سے بھی دوسروں کے تحت دکا مارکہ اس کے قریب سے نکل جانے کی کوشش کی جبکہ اس کے ارادہ بامتے ایسا نتیزی سے اس کی کمر میں ہار ڈال کر گریب تر مضبوط کرنے کے ساتھ تارہ کو زمین سے اونچا اٹھا کر گول گل گھمایا اس اچانک افتاد پا اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی کانوں کے قریب ہوئی سرگوشی پر وساقت ہو گئی تمہیں کیا تمہارے بات نے ایسے حالات سے لڑنا نہیں سکھایا روپ کی استادی پر چوٹ کر کے ایک تہاں سے اس نے تارہ کے غصے کو ہوا دی تھی چپ چاپ نہ ٹک کرو میں تمہیں بچانے آئے ہوں ان کے ساتھ وہاں جاؤ جہاں یہ لے کر جا رہے ہیں میں وہی آ جاؤں گا کہ ہم یہاں سے باگ جائیں گے ان نے تارہ کو گول گل گھوماتے ہو یہ ساری باتیں ایک ساتھ اس کے کانوں میں پھونک دی وہ جو یہ تک نہ جان پائی تھی اسے اٹھا کر اس طرح گھومانے والا کون ہے وہ اس سے یہ سب بول رہا تھا جیسے وہ اسے تین چار چکر کھلا کر ایک جگہ ساکت ہوا تو تارہ نے حیرانگی سے اس کی سمت دیکھا مگر سامنے احسن کو دیکھ اس کا حیرہ سے مو کھول گتت اس سے پہلے کہ وہ حیرانگی کے باعث کچھ بول تھی احسن کی وارن کرتی نظر اسے کافی کچھ سمجھانے کے ساتھ ساتھ پھول فول بولنے سے بے روکی وہی کون ہے تو چھوڑ اس لڑکی کو کچھ دور رکا ان تینوں نے ہامتے ہوئے احسن کو وارن کیا کیوں بھئی احسن ہاں آج پہلی باعث کھوٹے پر آئے ہیں وہاں ہمیں یہی بس پھول بساند آیا ہے نانک چرہا کا چاروں عطا میں نظر گوبا کا اس نے ہمار علودہ نظر سے تارہ کو دیکھا اس کا یہ انداز دیکھ تارہ کی تو جیسے آنگیں باہر نکلنے کو ہوگی خان ہو یا کوئی بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچا بھی تو تیرے ٹکڑے بھی تیری فیملی کو نہیں ملیں گے ان میں سے ایک احسن بات تنزیہ ہسا تو احسن بھی بازو کو اور اوپر تک چڑھاتا ان کے سمت بڑا کیوں 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 احسن ہان ہے ہم جب کسی چیز پر انگلی رکھتے تو اس چیز کو ہمارے ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا گردن آکڑا کر تھوڑا سینہ باہر نکالتے اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نہ جانے کون سے شاہی ہانداز سے تعلق رکھتا ہو جہاں ان دینوں آدمی کو اس نئے لڑکے کی باتیں سنن ان کا حیرت کے ساتھ آتا ہے اشارہ تھا وہیں تارہ نے اب روشکہ کو اس کے شہانہ انداز کو دیکھا وہ بھائی اگر تھوڑی دیر پہلے آتے تو شاید یہ پھل جڑی تمہاری ہوتے مگر اب یہ ہماری رانہ ٹھاکورہ مانت ہے انہوں نے حرید لیے اسے آج کے رات وہ اسی کے ساتھ گزاریں گے ان کی یہ بات اتارہ احسن کے سابق بمبک کی طرح گری جہاں تارہ کو اپنا آم کھائی میں دنستا ہوا محسوس ہوا احسن کے بھی گسے سے نسلتا ہوں گے ہموشی سے اس کو بکر کا ہمارے حوالے کر دے ان تینوں میں سے درمیان والے نے حکم جاری کیا ہموشی صدا بینچ وہ ان تینوں کی سمت دیکھنے لگا ان کی یہ باتیں سن ایک بات ہوتا ہے تھی اب وہ کسی بھی حال میں تارہ کو کم اس کم ان کے حوالے تو بلکل بھی نہیں کرے گا کچھ سوچ کائس کی سے ان کی طرف سے مو مور کا بنا روح تارہ کی طرف موڑا جیسے ہی اس نے اس کی سمت قدم بہار تارہ نے ستمیں اور بیر جگینی سے اس کی سمت دیکھا کیا وہ سچ میں سب جانے کے باوجود آپ بھی اسے انہیں ہماروں کے حوالے کر دے گا شدید بیبسی سے اس کی آنکھیں بڑھ رہی پر میں وہ ایک فیاضے پر پہنچ جو گئی اگر اس انسان اسے سچ میں انہیں ہماروں کے حوالے ثبوت کر دے تو وہ مر جائے گی مگر اس حبیر سرانہ کے حال کے ہاتھوں اپنے عزت نیلام نہیں ہونے دے گی وہ چھوٹی ضرور تھی مگر اپنا اچھا بڑا سمجھتی تھی حاصل کا عزت کے باہے میں باہر کھو جائے تو دنیا کے ساری دولت لٹا کر بھی وہ واپس نہیں ہا دی قدم قدم چلتے وہ اس کے قریب آگر احسان نے آئس کی سے اس کا ہاتھ تھاما نن نہیں بلیز آنسوز لبریز آنکھیں لیے تارہ نے نفع میں ساہل آیا کچھ تھا جو تارہ کی عشق وار آنکھیں دیکھا احسان ہان کے دل میں چوبہ تھا شاید کوئی نیا احساس جو اس کے اشتال کو بہا گیا چلو خود پر سب کے پاہے بٹھائے اس نے اپنے ساتھ آرہ کو بیک سیتا جل کسی موجزے کے انتظار میں تھا اور دماغ تیزے سے کام کرنے لگا تھا ایک نظر چاروں تر وڈال کا اس نے وہی سے اندازہ لگایا کہ اگر وہ دونوں یہاں سے باگیں تو راستے میں کون کون سے رکاوٹے آسکتی ہیں جب ان تینوں سے وہ دونوں چار قدم دوری پر رہ گئے تب ایسا نے انتہائی قدم اٹھانے کی تھانی بگر سے پہلے وہ کسی ایکشن میں آتا تھا وادی کے پاس مچی بلبلی پر ان تینوں کے ساتھ احسن کا دہان بھی دوادے کی سمد گیا یہی ایک موقع تھا جب احسن ان کا دہان بڑھتا دیکھا تو تارہ کا ہاتھ کھیندے ہی تیزی سے دوادے کی سمد باگا وہ جو سامن رکھی دی اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا اپنے وجود کو جٹکہ لگنے پر حیران ہوئی اسے زیادہ حیرت یہ دیکھا ہوئی تھی جو انسان تھوڑ جو پہلے اس سے ان حیمانوں کے حوالے کرنے جارہ تھا اب وہی انسان اس کی حفاظت کر رہا ہے ایک پر پھر جب احسن نے اس کی بازو کو جٹکہ لیا تو وہ حیرت کی دنیا سے باہر آئی تو ماں مصبت سوچوں پس سے پوچھتے دار کر اس نے احسن کے ساتھ اپنے کنم بڑھے اوہ تو یہ ہے اس منحوس شبنہ بانو کا گھٹا اس نے کمیں باہا جمعہ کو سچا مانگاتے گھر کی سمد دکھا ڈائر نے یہ ایڈریس بتایا تھا چان نے اس کی باز کی تردی کی تو پھر دیر کس بات کی ہے چولو ان کو بتا دیتے ہیں شبنہ بانو ان نے کس سے پنگال لیا ہے پورے کوٹے کو ایک نظر سے نامتے ہوئے ارسل کے بے ثابتہ انگی روپ نے اپنا بیگ کندو بٹکایا جبکہ ارسل اوچان کے لئے ان کے ہاتھ ہی کافی تھے دونوں ہی باکسنگ چیمپئین تھے ان کو کسی ہتھ آگے ضرور نہ تھی اور بس پولیس بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی کبھی ان نے سوچا چب تک پولیس آئے گی تب تک معاملہ وہ سب سمحا لیں گے نوازی کے باہر تین شار گارڈ پہرہ داری کے طور پر کھڑے تھے ارسل اوچان نے آگے بار کا دو دو کو سمحا لیا تھا چبکہ روپ آرام سے اندروں نے ہی سب کی جانا بڑھ گئے دو منر کے اندر اندر باہر کے تمام گارڈ کو نہ ڈھال کر کے وہ بھی روپ کے پیچھے پر اس شبنہ بانو کی کوٹے میں داہل ہوئے روشنی سے جگمہ گاتا یہ کئی منزلہ کر اندر سے عجیب بے خودگی کا منزل پیش کر رہا تھا سوچ کر ہی غیرت آ جاتی تھی یہ ہمارا اسلامی ملک ہے جہاں عورت کی عزت کی مثال سارے دنیا میں قائم تھی جہاں غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے تھے اسی ملک میں ایسی جگہ بھی تھی جہاں عزتے کبھی شوک تو کبھی مجبوری سے نعلام ہوتی تھی بہت برا کیا اس شبنہ بانو میر بہن کو اس غلیز جگہر لاکر اب صحیح معنیوں میں چاند کا غصہ اوڑکر آیا تھا سب کے ایسا محول دیکھا اٹھ سال کے بھی اصاب تانگیتے وہی روپ کو اس محول سے کراہت محسوس ہوئی تھی کیسے ایک عورت چاند رپو کے عوض اپنی عزت کسی یعر مرد کے قدموں میں رکھ دیتی ہے اپنے پیشلے اٹھ سال اوچان کی موجودکی کو محسوس کر کے ان دینوں نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا آنکو ہی آنکو میں ایک دوسرے کو اشارہ دیکھا ان دینوں نے ہی اللہ گرالی ابھی وہ تینچار قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ تین لوگوں کو وہ باہر مار کا آدم برا کر کے آئے تھے ان میں سے ایک پتہ نہیں کیسے گسیرتا ہوا انددال ہوا بینا ادھر ادھر دیکھ اس نے باقی سب کو للکار مار کا متوجہ کیا ارے کہاں ہو سب لوگ کھوٹے پر حملہ ہوا سب کو بلواؤ وہ چلائے جکا کا سبب پنیتا متوجہ کر رہا تھا ان دینوں کے آگے بڑھے قدم بھی اس آدمی کی لڑکا پر رکی ارسل لیکن نظر چاند کی سم دیکھا چاند نے آنکو ہوں آنکو میں اسے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا اور خود الٹے قدم اٹھا تھا اس کی جانا بڑھا ایک زوٹ ہے پانچ اس کے مو پر صد کرتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا ان کی حالت تو پہلے ہی وہ دونوں حراب کر چکے تھے مگر اب تب وہ پوری تہاں سے بے ہوش ہو گیا تھا اب سکون ہو گیا اس حبیث کی اولاد کو چاند نے زہہند نظر سے اس کی سم دیکھا تب تب اس آدمی کو لگائی کہ لڑکار اپنا کام کار چکے تھی جن جن لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی انہوں نے باقی سب کو لٹ کر دیا تھا سب الگ الگ ٹولیو کے صورت ان کی طرف بڑھنے لگے تدار میں وہ سب تقریباً پچیس تیس ہوں گے روپ نے حیرے سے ان سب کی طرف اور پھر اپنے بائیوں کی سم دیکھا وہ دو تھے اور مقابل اتنے سارے وہ دونوں چاہ کبھی ان سب سے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے ان کو کسی اور کی مدد کی بھی مدد بھی درکار تھی گئی ایسا وقت تھا جب روپ کو پاکستانی پولیس پر جی بڑھ کے گھوسایا تھا وہ ابھی گھر سے نہیں چلے تھے تب ڈیر نے پولیس کا کھون کر کے فارم کار دیا تھا وہ تین پہنچ گئے تھے مقابل پولیس کا ابھی تاک کچھ اتا پتہ نہیں تھا معلوم نہ تھا سچویشن ایسی ہو جائے گی جیسا انہوں نے سوچا تھا جیسا کچھ نہیں ہوا تھا بلکہ اس آدمی کی دو پولیوں نے چاروں تاب کے لوگوں کو الیٹ کر کے ان کے لیے مشکلات بڑھا دی تھی چنجلہ کس نے کچھ سوچنے کے لیے ادھر ادھر نظر دعائی مگر جیسے ہی نظر سیکنڈ فلور پا پاکتے تارہ اور حسن پا پڑی اسے حیرت کا شدی جھٹکہ لگا تارہ یہاں سمجھ میں تو مگر حسن بھی یہاں ہے یہ بات سمجھ نہیں ہے مگر یہ وقت سوچنے سمجھنے کا تو نہیں تھا تب اس نیئے کہ نظر ان لوگوں کی تب دیکھا جن کی نظر کا مرکت ان دینوں کی ذاتی روپ نے ان میں سے کچھ کو شالنج دیتی نظر سے دیکھا جیسے ان کا مزاق بنا رہی کو تم لوگ کچھ بھی اقال مجھے نہیں پکڑ سکتے روپ کی نظر اس کے تب متوجہ کچھ لوگوں کو تیش لیا گئی آہر یہ لڑکی ہوت کو سامنے دیکھا تھی دان پانز ہی ہوگا ان جیسے ہٹے کٹے کو شالنج دے رہی تھی نظر سے ہی ان کے دماغوں میں آگ لگا کر روپ نے تارہ کی سمت باگنا شروع کیا جن جن آدمی کو روپ کے شالنج نے تیش لیا تھا وہ سب ایک ساتھ اس کے بیچے باگے سب کے باقی سب کو ارسل اور چاند ایڈرے ہاتھوں لے لیا ان میں سے ہر ایک ان دونوں کے چاند وارو کے مار تھے کیونکہ چاند اور ارسل باگسین چمپیا تھے مگر وہ سب تعداد میں زیادہ تھا تو مشکل پر اشارہ تھی روپ روپ آپی تارہ کی جیسے یہ نظر نظر فاتحی روپ پر پڑی وہ گئی سے چلا ہو تھی تارہ کی چیپا احسن نے بھی حیرہ سے اپنے سامنے ساتھ روپ کی سمت دیکھا پھر نیچے مچی ادھر میں چاند اور ارسل کی شبنم بانوں کے بندو سے میٹ بھی کو دیکھا یہ سب یہاں کیسے آگے تھے کیا یہ سب یہ تارہ کی بچانے آئے تھے مگر ان سب کو کیسے پتہ چلا یہاں سے یہاں ہے تارہ اس کے ذہن میں سوال ابرا جواب شاید وہ پہلے سے جانتا تھا یقینہ وہ سب تارہ کو بچانے ہی یہاں آئے تھے اس نلی سے لڑکی میں ملک حوز کے جان بسیتے پرشانے کی باہت صرف اتنی تھی کہ روپ کے ساتھ اس کے پیچھے بھی کئی آدمی باگ تیارے تھے جبکہ وہ تارہ کو لے کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا مگر اب جبکہ اس کے لئے اس کے اپنے بھی اسے بچانے آگے تو اسے یہ رسک لینا ہی پڑے گا پہلے وہ گلہ تھا تو حتہ زیادہ تھا مگر اب یہ سب یہاں وجود ہے تو کوئی انتہائی قدم اٹھانے میں کوئی ہرچ نہ تھا تارہ تم میری پیچھے رہنا آگے آنے کی کوئی ضرور نہیں ایسا نے سہتی سے اسے فان کیا کوئی اور وقت ہوتا تھا وہ اتنا سہت لہجہ کسی کا برداشت نہ کرتی مگر یہ وقت ہی ایسا تھا اور وہ جو اس سے سہت لہجہ روان رکھے تھا اس نے آج تارہ کی زندگی پر بہت بڑا حسان کیا تھا ایک کہاں سے وہ اس کا محافظ بہن بڑھتا تھا باگتے باگتے دونوں کندوں پر لٹکائے بیہ کو ایک کندے سے نکال کر دوسرے کندے پر لٹکا رہنے دیا تیزی سے اس پیل کی سب سے چھوٹی سپ کھول کا وہیں سے مٹھی بڑھ گلاس بال برامر کیے ہلکا سہنی چل چکا ہوتے کچھ دوری کے فاضح پر اس کی طرف آتے آدمیوں کی طرف مسکر کر دیکھتے ہو اس نے وہ ساری گلاس بال مربل سے بنے فرش پر بکھی دی اگلے ہی لمحے پوری رفتار سے با کر روپ کی طرف آتے آدمیوں کے پاؤں جیسے ان گلاس پر پٹھائے تقریبا سب بھی لڑکھڑا کر پوری تہاں پرش پا انہیں مو گرے چاہ ان کی حالت ایک آس پاس کہہ کے بلان ہوگے وہی احسان کو بھی اب حالات کابو میں آنے کی امید ہو گئے تھی مصطفیٰ شاہ کی ہمسفر مصطفیٰ شاہ کی ہمسفر بھلا اتنی کمزور کیسی ہو سکتی ہے تارہ تم ٹھیک تو ہو نا احسان کی موجودگی کا پوری تہاں فراموش کر کے وہ سیدھا تارہ کی سمت وجہ ہوئی ہاں ہاں روپ بابی میں ٹھیک ہوں روپ کے گلے لہ کر جیسے ہی اسے سکون کا سانس آ گیا ہو چلیے ابھی ہم یہاں سے باغ چلتے ہیں غور سے اتر پہ تو سانس کو اعتدال ملاتے ہو اس نے سب سے پہلے روپ کو یہی مشروع دیا جس پر روپ نے گھور کا اس کی طرف کھا جانے والی نزو سے دیکھا ایسے کیسے ہم درپو کی طرح باغ جائیں ایسا تمہیں سوچے بھی کیسے مکڑے تیواری اس کی طرف متوجہ تھی دنگے کی چوڑ پر تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے چلو میں ساتھ ہو جہاں شب نہ مانو نظائے مجھے بس ایک بار بتا دینا پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مجھ بار چھوڑ دینا روپ کا پول اسرار انداز تارہ پر یہ واضح کر گیا تھا وہ اس وقت کافی غصے میں ہوں شب نہ مانو کے ساتھ کچھ بہت بڑا کرنے والی ہے اس میں تو وہ خود بھی تھی مگر اسے بڑی بڑی موچو والے آدمی سے درد بھی لگ رہا تھا چلو اب روپ کے ایک بار پھر ساتھی سے بکانے پر وہ اس کی پیروی میں چل دی دل ابھی بھی ڈال رہا تھا مگر اب ڈال کچھ کام لگ رہا تھا کیونکہ روپ اس کے ساتھ ہی احسان نے اس کون کا ساتھ لیا تارہ کا ہاتھ چھوڑ کا وہ خود ان ساتھ کی طرف بڑھا جو گر کے آب اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں ارسل ایک ساتھ تین سے نہیں مر رہا تھا تو وہیں چاند بھی پورے جوش و حلو سے ان کی ہڑیاں توڑنے میں لگا تھا اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا ان لوگوں کی چاند لے لے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا ان دونوں کو چاروں طرف سے پوری تہاں کافل دیکھ ایک آدمی تیزی سے تیز دار چم چماتا چاکو نکال کا ان کے دمتوجہ اور ارسل نے اپنا روح اتفاق کے دور پاس دوسری طرف موڑا تو وہ آدمی تیزی سے چاند کے طرف گھوم کو اس کے اپنے وار بازو پر گہے کٹ لگتے ہوں تیزی سے شرک بھکوتے ہوئے ہاتھ کی سمت بڑھنے لگا اس آدمی کو اتنی جرے پر چاند کی آنگوں میں ہون اتر آئے اس کے چاکو پکڑے آدمی کی کلائے پکڑے مضبوط کر کے چاند نے زور سے اس کا بازو مڑھوڑا ارسل نے چاند کو اتنے غصے میں دیکھنا فیر میں سہلائے ایک تھنڈیس سانس بار کا وہ ایک بار پھر باقی سب کتا متوجہ ہوا اگلی ہلا میں ایک دل حراش شیح پورے کوٹے کی درودیوار کے درمیان گونجو تھی چوہ لڑکیں ایک دب کھڑی ہو کر اس لڑرائی کو کیٹ فلم کی انجوائے ان کے چہرے پار سے مسکرہ رگائب ہو کر چہرہ پار ہو فہراز کے آثار نمدار ہو گئے دوسری طرف جو ارسل و چاند سے لڑنے کے لئے میدان میں ایک اٹھ چکے تھے ان کے دلوں پر بھی اس آدمی کی دل حراش شیح نے حیبت تاریخ کر دی کوٹے پر حملے کی حبر جیسے شبنا بانو تک پہنچے اس کا اسے سے بڑا حال ہو گیا اس کوٹے کے بھی ابھی ہی ایک تاریخ تھی جہاں عزت دار سے لے کر بے غیرت آتا تھا مگر کبھی کسی نسان کی کوئی حرکت دنیا سازش کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا آگے کون دشمن بغاوت پر اتر آیا تھا رانہ ٹھاکر نے حیرت اور پرشانی سے اس کی طرف دیکھا دوسری لمحے اس کا تیج سے بڑا حال تھا دیکھو شبنا بانو ہمارے معاشرے میں ایک عزت اگر تمہاری وجہ سے ہماری عزت ذرا بھی داغدار ہوئی تو ہم تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑیں گے انگلی اٹھا کو اس نے کہہ برساتی نزیو سے شبنا بانو قدم کی تھی شبنا بانو نے دان پیس کا نام نہاد عزت دار ٹرانہ ٹھاکر کتب دیکھا مگر یہ وقت اس باد دماغ آدمی سے الوج کرنے کا نہیں تھا اگر آج کوٹے کے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کریں گی تب بھی کوئی درد سے دواتا کھل کر کمرے میں دار ہوا مگر سامنے موجود انسان کو دیکھا شبنا بانو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی اگر یہ انسان اس وقت اور کیوں کر جہایا یہ جہاں واپس آئے گا اس کی امید تو اس سے کبھی نہ تھی پہلی بار جب آیا تھا تو شبنا بانو کی نیدے مہینوں تک اوڑا کر گیا تھا اب وہ کون سے تباہی اپنے سال آیا تھا مگر یہ انسان اب آیا ہے تو جکینن کوئی بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ان سے جو اسے ان بدنام گلیوں میں دوبارہ کھینس لائی ہے حیرت اور خوز آنکھیں پھارے اس نے تھوک نگلا مگر اگلے ہی لمحے ایک دل حراشی اس کے لبو سے برامت ہوئی